آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو کہتے ہیں کہ پیار کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے لیکن آج کل ہمارے دیش میں پیار کا دھرم ہونے لگا ہے اگر آپ کسی دوسرے دھرم کی لڑکی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ جائیں گے نہ جانے کتنی طرح کی سینائیں لگ جائیں گے دیش کی سینائیں بھلے آپ کے پیچھے نہ لگے لیکن دھرم کی سینائیں بہت ساری ہمارے دیش کے اندر جو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی چاہے آپ کسی سے سچا پیار ہی کیوں نہ کریں ایسی یہ گھٹنا ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملی اکثر اور بیشتر اس طرح کی گھٹنایں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جب کوئی سینہ کوئی سنگ کوئی منچ اس طرح کی گھٹنا کر دیتا ہے یا کوئی دل بھی کر سکتا ہے لیکن یہ کام کیا ہے رام سینہ سنگٹھن کے دورا رام سینہ سنگٹھن نے ایک مسلم لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے دوسرے دھرم کی لڑکی سے پیار کیا تھا معاملہ ہے کرناٹکا کا اٹھائیس سپٹیمبر کی یہ گھٹنا ہے جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اٹھائیس سپٹیمبر کو کرناٹکا کے بیل گاوی جگہ ہے ایک وہاں کے چوبیس ورشیہ یوک ارباز آفتاب ملہ کا ریلوے ٹریک پر ان کا شو ملا وہ بھی بری طرح سے بے حال حالت میں سر میں ان کے چاکو گھوسے ہوئے تھے سر کٹا ہوا تھا بے انتہا بری حالت تھی ان کے شو کی پولیس کو شروعات میں لگا کہ شاید یہ عام ایک گھٹنا ہے لیکن بعد میں جب پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی تو پتا چلا کہ سر میں چاکو گھوسانے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی شب کو پوری طرح سے برباد کر دیا گیا ارباز کی ماں جن کا نام ہے نازمہ شیخ انہوں نے ایف آئی آر درج کرائے ایف آئی آر میں تین لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو یعنی کہ ہتیا کا معاملہ درج کیا گیا ہے نازمہ شیخ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا ارباز ایک دوسرے دھرم کی لڑکی سے پیار کرتا تھا لڑکی کا نام تھا منیشہ کئی سالوں سے اس کے پیرم سنبند اس سے تھے جس کو لے کر کے اکثر رام سینا کے سنگٹھن کے دوارہ ان کو دھمکیاں ملتی رہتی تھی چوبیس سیپٹیمبر کو دوہزار اکیس کو اس کو بلایا تھا رام سینا کے پدادکاریوں نے اس کو دھمکایا تھا جس کے بعد اس نے اپنا سم توڑ دیا تھا اپنا موبائل توڑ دیا تھا لیکن اس کے بعد اٹھائیس سیپٹیمبر کو پھر سے بلایا گیا ماں نے ارباز مصطفیٰ ارباز آفتاب کو اکیلے جانے کو منع کیا لیکن وہ اکیلے چلا گیا چونکہ اس کو لگتا تھا شاید بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اٹھائیس سیپٹیمبر کو اس کی ہتیا کر دی گئی اور شب کو ریلوے ٹریک پر ڈال دیا گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پیار کرنے کے لیے دھرم کا ایک ہونا ہمارے دیش کے اندر ضروری ہو گیا ہے کیا دوسرے دھرم کے لوگوں سے پیار کرنا کانونی جرم ہو گیا ہے چونکہ سمویدھان تو اس کو جرم نہیں مانتا ہے لیکن آج کل بہت ساری ایسی سینائیں ہیں چاہے رام سینہ ہو یا پھر کوئی اور سینہ ہو جس کا کام صرف اسی طرح کی چیزوں میں رہ گیا ہے دیش کا وکاس دیش کے مدوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے انیس سو ساٹھ میں اس سنگٹھن بنا تھا ساٹھ سال سے زیادہ اس سنگٹھن کو ہو چکے ہیں اور آج بھی یہ سنگٹھن نفرت پھیلا رہا ہے ایک ماسوم لڑکی کی جان صرف اس لیے لے لی گئی چونکہ اس نے دوسرے دھرم کی لڑکی سے پیار کیا تھا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہاں جا رہا ہے ہمارا دیش کیا واقعی میں پریم کرنے کے لیے دھرم ایک ہونا ضروری ہو گیا ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ